ایمہ مائیو سو کر گوہ چلی گئی لیکن تمہاری جدائی اس سے برداشت نہیں ہو سکی اس لئے اس نے آتما ہتیا کر لی اس نے اپنی جان تو دے دی لیکن اس کی آتما کو کبھی شانتی نہیں گئی اس نے جب پہلی بار شیبانی کو گوہ میں دیکھا تو اس نے تیہ کر لیا کہ اس شیبانی کے ذریعے ننڈیتا تک اور ننڈیتا کے ذریعے تم تک پہنچے گی شیبانی کو اس نے پہلا شکار بنایا اور اب ننڈیتا کے شریر میں وہ پرویش کر چکی ہے اور اس کا کوئی تو اپاہ ہوگا ہیمہ کی پرچھائیں ہماری زندگی سے کیسے دور ہوگی سر کسی بھی آتما کو مکتی تب ہی مزتی ہے جب اس کی ادھوری خواہش پوری ہو جائے اور ہیمہ کی آتما کو شانتی تب ہی ملے گی جب تم اس سے شادی کر لگی وات یہ آتما سے شادی لیکن وہ اچھی طرح جانتی ہے اگر اس کی شادی تم سے ہو گئی نا تو اسے مکتی مل جائے گی اور اسے تم سے دور چلا جانا پڑے گا یہ کبھی نہیں چاہے گی تو ہمیں کرنا کیا ہوگا سر ناممکن کو ممکن کرنا ہوگا میری بات گھر سے سنا شادی میں چار رسمیں بہت مہت پرکون ہوتی ہیں پہلی رسم مانگر سوٹر کی ویدی سندور دان اگنی کو ساکشی مان کر ساتھ پھیلے لنا پتی پتنی کو پویتر بندن میں پاننے والے منتر تمہیں ناندیتا میں رہ رہی ہیما کے ساتھ ان چاروں رسموں کو پورا کر کے شادی کرنے پڑے گی اس کے لیے تمہارا پاس صرف چار گھنٹے ہوں گے اس لیے چار سے آٹھ بجے تک تم ساری رسمیں پوری کرو گی اسے بلکل پتا نہیں چلنا چاہیے کہ تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ورنہ ناندیتا کی جان کو خطرہ ہے اور یہ شادی ہوگی کیسے سر مجھے دو پتلے تیار کرنے پڑے گی ایک گڑڈا ایک گڑیا ٹھیک چار گھنٹے میں جب تم وہ رسمیں پوری کر رہے ہوگے ہما کے ساتھ میں وہی رسمیں یہاں پہ پوری کروں گا اس گڑڈا اور گڑیا کے ساتھ چار بجے تم اس کے گلے میں منگل سوتر دالوگے چھ بجے تم اس کی مانگ بھروگے ساڑھے سات بجے تم اگنی کے ساتھ پھیرے لوگے اور ٹھیک آٹھ بجے اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھوگے اور میں یہاں یہاں منتر پہ دی پڑوں گا اور یہ سب کیسے ہوگا سر یہ تو اب تمہاری سوچنا ہے ورنہ اس آتما کی کہہر سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا